ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبریں لے کر آیا ہوں جس میں ویلنگ کرنے والے نوجوانوں کے لئے ایک افسوسنا خبر ہے بینگلور سے آئی وی ہے دو نوجوان مسلم نوجوان ان کی ویلنگ کرتے ہوئے جو ہے جان چلی گئی ہے ہندو رکشادل کے لوگ جو ہے اپنا غصہ اس وقت بارڈرو پر جا کے نکالنے کے وجہے چینی کمپنیوں کے موبائل کی دکانوں میں دکھا رہے ہیں وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے سفدرجن اسپتال کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہاں کس طرح لا پروائی اختیار کی جا رہی ہے وہ بھی خبریں دکھاؤں گا اس کے علاوہ پیلستین مسجد اقصہ کی اندرونی کچھ تازہ تصویریں آئی ہیں جو ٹوٹر میں شیر ہوئی ہیں غازہ ٹائم کے حوالے سے میں وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ اور اہم ترین خبریں ہیں جس پر نظر کرنا ضروری ہے اور تفسرہ ضروری ہے میں ان ساری تفصیلات کے جانب جاؤں گا اور آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوستو تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں آج سنڈے کا دن ہے ہمارا ایک ہی پرائیم ٹائم شائع ہوتا ہے باقی کے ہماری ویکلی جو ہے پروگرام شائع ہوتے ہیں پیغام فرغان ذکر میرے حبیب کا اور اردو کا ایک خاص پروگرام اس کو بھی دیکھیں دوستو تو پھیلانے کی کوشش کریں بالخصوص آج کی کچھ ویڈیوز میں اکثر جو ہے نوٹیفکیشنز نہیں آتے سنڈے کی دن پتانے کیا ہو جاتا ہے بہرکہ ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ جب اس طرح کی نوٹیفکیشن نہیں آتے تو آپ کو جو ہے کس طرح سے ہمارے چینل میں یوٹیوب میں جا کر کے سرچ کرنا ہے سیدھی بار ٹی بی کے نام سے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے میں بینگلورو کی یہ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اہم راستے میں اہم شہرہ پر ویلنگ کرتے ہوئے کچھ مسلم نوجوانوں کی جان چلی گئے جو لوگ ویلنگ کرتے ہیں وہنے لوگوں کے لیے یہ سبق آموز ویڈیو ہے عبرتناک ویڈیو ہے کچھ نوجوان آج کل خالی راستوں کو دیکھ کر کے بالخصوص ہمارے مسلم نوجوان اس میں بہت آگے آگے رہتے ہیں یہ جو ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں بینگلور کے بللاری روٹ کے قریب جو جی کے وی کے جہاں پر عمارت ہے اس کے سامنے ویلنگ کرتے ہوئے جو ہے آپس میں ان لوگوں کی بائیک ٹکرا گئی اور اس کے نتیجے میں محمد عادل خان اور ریاض نامی دو نوجوانوں کے انتخال کر جانی کی خبر سامنے آ رہی ہیں جن کا تعلق گووند پور سے ہے یہ گووند پور کے مقیم بتایا جا رہے ہیں بینگلور کے اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے بائیک یہ بائیک وقت جو ہے ویلنگ کر رہے تھے اس درمیان میں یہ حادثہ پیش آیا ہے ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نوجوان اس وقت خالی راستوں کو دیکھ کر کہ جو ہے کئی مرتبہ روکا جاتا ہے ایک ہی ساتھ ویلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہے بہرکر ناظرین آئیے آگے جاتے ہیں اور میں آپ کو اس وقت سفدر جنگ ہسپیٹال کے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں دہلی کے سفدر جنگ ہسپیٹال کہ آٹھویں منزل کے ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جہاں پر یہ امرجنسی مریضوں کی مریضوں کو رکھا جاتا ہے وہاں اس وارڈ میں نہ پنکھیں ہیں نہ کسی بھی طرح کی جو ہے یہاں پر جو ہے سہولیہ دی گئی ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے کوویڈ مریضوں کے لیے جو ہے یہ سی چلانی کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہوگی ان لوگوں کو اس لئے کہ جو ہے اس کے بیماری کی وجہ سے وائیسے لوگوں کو گرمیوں میں رکھ کر کے کس طرح سے جو ہے انہوں کو رکھا گیا یہ ستر جنگ اسپیٹال کی حالات ہیں اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پانی کا بھی انتظام نہیں ہے اور پوری طرح یہاں کے ہسپیٹال ان کی نظام جو ہے بتر ہو چکے ہیں کوئی ان کا دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے کہتے ہوئے اس ویڈیو کو اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے آپ اس ویڈیو میں اس کا نظارہ کر سکتے ہیں ناظرین آئے یہ ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور وہ ویڈیو ہے گریٹر نویڈا کی اور آپ جو یہاں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو ہندو رکشہ دل کی لوگ ہے گروپ میں آئے ہوئے لوگ چینہ کے خلاف نعرے لگا کر کے جو فیکٹری ہے وپو کمپنی کی وپو موبیل کمپنی کی اس کی جو ہے فیکٹری کو تالہ لگا کر کے جو ہے یہاں پر جو ہے احتجاج درج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے پوری طرح کلنگ چٹ دے دیا گیا ہے چینہ کو اور دوسری جانب جو ہے وہاں جو جنگ لڑ رہے تھے جو لوگ شہید ہوئے ان کو بحاری کر کے مقصود ریاست کے ساتھ باندھ کر کے سماج و طبقات واریت کی جو ہے سیاست کرنے کی بھی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب جو خود کو رکشہ دل کے ممبر اور کارکنان کہہ رہے ہیں ان کے حالت دیکھئے کہ وہ تالہ لگا کر کے احتجاج درج کر رہے ہیں احتجاج درج کرنا چاہیے لیکن حقیقت یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جس کو اپنا گروہ مانتے ہیں جو لوگ مانتے ہیں وہ جب خود کلنگ چٹ دے رہا ہے وہاں پہ لوگ کے اندر نہ داخل ہونے کی بات کہہ رہی جا رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے میدان جنگ میں جب آپ بارڈرم میں وہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو مار رہے ہوں اور ہم یہاں اس کی فیکٹریہ بن کر کے جو ہے کچھ تالے لگا کر کے احتجاج درج کر رہے ہو تو بھلا بتائے کہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے ہم تو حکومت پر دوا بنانا چاہیے کہ جس طرح سے جو دیگر ممالک کے ساتھ بدلہ لینے کے قسم کھاتے ہیں اس طرح چینہ کے خلاف بھی بدلہ لینے کے قسم کھائی جائے تب جاگر کے شاید جو ہے فوجی نوجوان جو شہید ہوئے ان کو روح کو تسکین ملے اور جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کو کچھ تسلی ہو سکے قبل اول ہے ان کی تصویریں شیئر کی گئی ہیں یہ تصویریں دیکھ لے سکتے ہیں خوبصورت تصویریں مسجد اقصہ کی اندرونی سطح کیاں پر آج شیئر کی گئی ہیں اور اس کو بہت زیادہ لائک بھی اس وقت کیا جا رہا ہے یرشلم کی فلسطین کے مسجد اقصہ کی یہ تازہ تصویریں بہر کا ہے ناظرین آئیے کچھ اور خبروں کی جانی بڑھتے ہیں اور وہ جو خبر اس وقت آپ لوگ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ خبر ہے برطانیہ کی جو نسل پرستی مخالف مظاہروں کے دوران چاخو سے حملے میں تین افراد کے حلاق ہونے اور تین لوگوں کے زخمے ہونے کے قبریں برطانیہ سے یعنی بریٹن سے آ رہی ہیں جہاں برطانیہ کے ریڈنگ شہر میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے کے دوران چاخو کے کیے گئے حملے کے نتیجے میں تین افراد حلاق ہو گئے اور تین زخمے پولیس نے اس کی تزدیق کر دی ہے حملے کے الزام میں ایک پچیس سالہ نوجوان کو گریفتار کیا گیا ہے جسے موقع سے حراست میں لیا گیا یہ واقعہ ریڈنگ شہر کے فوروری گارڈنز پارک میں برطانیہ کے وقت کے مطابق شام سات بجے پیش آیا بی بی سی کے ایک رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس واقعے کو پولیس انتہا پسندی کی واردات تصور نہیں کر رہی تاہم انصداد دہشتگردی دستے کے افسران موقع پر پہنچ گئے بزرائے کا کہنا ہے کہ جائے اوقع سے گریفتار ہونے والا شخص لیبی نزاد ہے یعنی لیبیا سے تعلقنے والا ہے ایک چشمدید نے بی بی سی کو یہ بتایا کہ حملہ اور نے پارک میں بیٹے گروپوں پر تیزی سے حملہ کیا کچھ رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا کہ پولیس افسر نے ملزم کمعہ پر دھردب ہوچا پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں کسی اور کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے بھائی قیم ناظرین لیبی نزاد ہونے کے وجہ سے اور وہاں پر لوگوں پر حملہ کرنے کے وجہ سے ممکن ہے کہ اس کو نسل پرستی کا ہی واقعہ بتایا جا رہا ہے اور آسابیت کا ہی واقعہ بتایا جا رہا ہے فیلحال جو ہے مکمل طور پر رپورٹ یہ نہیں آئی کہ لیبی نزاد شخص نے لوگوں پر حملہ کیوں کیا تھا ناظرین دہلی کانگریس صدر چودری انیل کمان نے کیجریوال حکومت پر الزام آئید کرتے میں کہا کہ دہلی حکومت نیجی اسپیتالوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے امبیٹ کر نگر اندرہ گاندی اسپیتالوں کو کھولنے میں دادنستہ تاخیر کر رہی ہے یعنی انہیں براہ راست یہ الزام لگایا ہے کہ نیجی ہسپیتالوں کو پوری طرح سے یہاں کی مرکزی حکومت فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے سرکار اسپیتالوں کو وہ پر نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے جو یہ خدمات بحال نہیں کی جا رہی ہیں مشٹر کمان نے امبیٹ کر نگر اندرہ گاندی اسپیتال دارکہ کا دورہ چاہا اور کہا کہ دہلی حکومت کوویڈ مریضوں کے علاج کے لیے برہاڑے اسپیتال کے ساتھ ان اسپیتالوں کو بھی استعمال کر سکتی تھی لیکن کیجری وال حکومت ان اسپیتالوں کو کھولنے میں جانبوچ کر دیر کر رہی ہے کیونکہ یہ نیجی اسپیتالوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیرالہ عربند کیجری وال کوویڈ مریضوں کے لیے پرائیویٹ مقامات پر بستر کا انتظام کر کے عوام کا پیسہ برباد کر رہی ہے جبکہ دہلی میں تین نئے اسپیتال کئی مہنے سے بند کر کے تیار ہیں چھے سو بستر والے امبیٹ کر اسپیتال اور ایک ہزا سا سو پچیس بیٹ کے اندرہ گاندی اسپیتال کو دورہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ امبیٹ کر نگر اسپیتال پوری طرح تیار ہے صرف افتداء کرنے کی دیر ہے اور دوسرے کا نوی فیصد کام بھی پورا ہو چکا ہے اور حکومت گوشتہ تین ماہ سے دال حکومت میں کوویڈ مریضوں کے لیے بستروں کی کمی کا مسلسل رونا رو رہی ہے جبکہ اسپیتالوں کے لیے باقی کام کروا کر بستروں میں کمی کے آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے لیکن زبردستی یہاں کی اروند کیجری وال کی حکومت اس طرح سے نہیں کر رہی ہے اور اس کے وجہ سے جو ہے نیجی اسپیتالوں کو ان کا مقصد فائدہ پہنچانا ہے اس طرح کانگریس کے جانب سے اس وقت الزام لگایا گیا ہے اروند کیجری وال کی حکومت پر ناظرین اتر پردیش کی یوگی حکومت پر بدونوانی میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس نے 22 جن سے ریاستگیر پول کھولو مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی کی ریاستی صدر اجائی کمار لنلو نے گوشتہ روز کہا کہ بی جی پی حکومت کی میادکار میں انہتر ہزار ٹیچروں کی تقروری اور محکمہ مویشی پروری میں گھپلے ہوئے ہیں اس زمین میں کانگریس اس کے حقیقت سے عوام الناس کو روگرو کرانے کے لئے پول کھولو مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مہم کی تحت ایک زلے اور بلوک میں بڑے پیمانے پر پرچے تقسیم ہوں گے پوسٹر وغرا کے ذریعے ریاست میں ہونے والی بدونوانیوں کو عوام کے سامنے لائے جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس چون سے شروع ہونے والی اس مہم کے پہلے دن ہر زلے میں زلہ مجسٹریٹ کے ذریعے ریاست کے گورنر کو گھپلوں اور بدونوانی کے سیاق میں میمورنڈم پیش کیا جائے گا بھائی گرم ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ یو پی سے لگاتار یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ کس طرح سے جو ہیں ان پر وہاں بدونوانی محکمہ صحیحت میں ہو یا محکمہ تعلیم میں ہو یا ٹیچروں کی تقروری میں ہو یا امتحانات کو لے کر کے ہم نے خود یہ تمام خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ وہاں کس طرح بدونوانی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین آئیے ایک اور خبر میں آپ کو دلی کی سامنے رکھنے چاہتا ہوں کہ شاید بے روزگاری کہیں یا پھر لاکڈون کی وجہ سے ایک چیز لٹیرا بنا رہی ہے لوگوں کو بے روزگاری کیونکہ ان کی روزمرہ کی زندگی گزر نہیں رہے دوسری جانب نئی سیکریٹی گارڈ کو اگر آپ رکھ رہے ہیں تب بھی آپ کے لئے بڑی مشکلے ہو سکتے ہیں اور کیوں وہ اس لئے کی یہ ریپورٹ آپ کے لئے پریشان کرنے والی ہے دلی کے ایک علاقے میں جن کی عمر اٹھانوے سال بتایا ہے چورانوے سال بتایا گیا ہے بی آر چاولا اور ان کی بی بی کانتا چولا جن کی عمر اٹھاسی سال بتایا گیا ہے دونوں میان بی بی جو ہے اپنے گھر میں رہتے تھے اور چاولا کے بارے میں یہ بھی خبر ہے کہ وہ ایکشٹرنل آفائرس منشٹری کے ریٹائر آفیسر بھی تھے تو کل اچانک نو بجے رات میں جو نئے سیرے سے آپائنٹ کیا گیا تھا ایک سیکریٹی گارڈ کو پورے آپائنٹ کے لئے وہ اپنے دو تین ساتھیوں کے ساتھ ان کی گھر میں گھستا ہے اور سوفے میں بیٹنے پر مجبور کرتا ہے اس بیچ میں کانتا چولا بچ بچاؤ کی کوشش کرتی ہے تو اس پر چاہ اسے وار کر دیتا ہے اور کانتا جو ہے زخمی ہو جاتی ہے ان کے اٹھاسی سال کی خاتون نہیں بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اٹھاسی سال کے عمر میں کس طرح براپے میں دونوں میان بھی ہوں گے ان پر کس طرح سیکریٹی گارڈ جو نئے ساپنٹ ہوتا ہے وہ گھر پر خس کر کے حملہ کرتا ہے اور لوٹ کر کے ساری چیزیں چلا جاتا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح کی حالات اس وقت بن رہے ہیں دلی میں کے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو سیکریٹی گارڈ کے لئے رکھا گیا تھا حفاظت کے لئے وہی دو ٹیرہ نکلتا ہے تو آپ ایک الگ قسم کی تصویر پیش کرتے ہیں اس وقت دلی کی بہر کائف اس وقت پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری چیزیں لے کر اس سلسلے میں چھانبین کر رہی ہے کہ کون سیکریٹی گارڈ ہے اور کس طرح سے اس نے لوٹ مچانے کی کوشش کی تھی ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں دہلی حکومت کے ذریعے شمالی مشرقی دہلی میں فساد کی متاثرین کو انصاب دنانے کے لئے مقرر کیے گئے سرکاری وکیلوں کے نام اور اس پر کس طرح تنازہ شروع ہو گیا ہے اور جمعیت علماء کی جانب سے اس پر جو ہے آپجشن کیے جانے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے جمعیت علماء ہن نے فساد متاثرین کے پیروکار بنائے گئے سینئر وکیل اور مرکزی حکومت کے سالشٹر جنرل تشار مہتا اور بی جے پی کی خاتون ممبر پارلیمنٹ میناکشی لیکھی کے شوہر آمن لیکھی پر اعتراض کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام فساد متاثرین کا مقدمہ لڑے گی اور انہیں انصاب دلائے گی جمعیت علماء ہن کی جانب سے دیئے گئے بیان میں مولانا عرشد مدنی نے کہا ہے کہ فساد متاثرین کے تمام مقدمہ کی پیروی کے لئے دہلی حکومت نے جو وکیل مقرر کیے ہیں ان کے نام تشار مہتا آمن لیکھی اور منندر سنگھ ہیں یہ مقدمہ دہلی کی زیلی عدالتوں میں چلیں گے لیکن انہیں متاثرین کی پیروی تشار مہتا جیسے سینئر وکیل کریں گے مولانا عرشد مدنی نے اعتراض کیا کہ تشار مہتا صرف سینئر وکیلی نہیں ہے بلکہ وہ اس وقت مرکزی حکومت کے سالسٹر جنرل ہیں جو سپریم کورٹ میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں دوسرے دو وکیل امن لیکھی اور منندر سنگھ ایڈیشنل سالسٹر جنرل ہیں امن لیکھی نئی دہلی کی بی جی پی ممبر پارلیمنٹ میناکشی لیکھی کے شوہر ہیں میناکشی لیکھی پارلیمنٹ میں کپل مشرا کی حمایت کر چکی ہے ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تینوں حکومت کی سینئر سینئر وکیل متاثرین کی کیا پیروی کریں گے کیا ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فسازدگان کو انصاف دلوائیں گے تشار مہتا کے بارے میں اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ سال دوہزار دو کی گجرات فسادات میں انہوں نے مقامی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ میں فسادات کے ملزموں کی نمائندگی کی تھی ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے تشار مہتا کو فسادات کے مقدمات کی پیروی کے لئے لوگوں کو سینئر وکیل بنایا ہے اس طرح چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اس لئے کہ دس طرح سے مرکزی حکومت نے ان تمام سینئر وکیل کو فساد متاثرین کی تھی وکیل مقرر کیا ہے جنہوں کا خود کا ریکارڈ خراب ہے جو خود کئی مرتبہ فساد پھیلانے والوں کا ساتھ دے چکے ہیں یا اشارتن دے چکے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو ایسے حالات میں ظاہر سے بات ہے کہ جمعہ علماء کی جانب سے ان وکیلوں پر اعتراض کیا جانا وہ صحیح ہے بلکہ تمام لوگوں کو یا پیل بھی پیش کرنے ہوگی حکومت کو کہ کوئی انصاف پسند وکیلوں کو جو ایک طرفہ کاروائی نہ کرے ایک طرفہ سنوائی نہ کرے وہ تمام لوگوں کو سنیں اور انصاف جن سے انصاف کی امید لگائے جا سکتی ہو اور ان لوگوں کو جو ہے اس سلسلے میں اگر سرکاری وکیل مقرر کیا جاتا ہے تو بہتر ہے اس طرح کی اس وقت جو ہے الگ الگ تفسیریں سوشل میڈیا میں بھی نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں بہر کے ناظرین مجھے یہاں پر اس وقت اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوئی السلام علیکم مجھے یہاں پھر آپ نے اسے ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوئی موسیقی